دوستو آج میں آپ کو سیر اور چوہے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں ایک بار کی بات ہے جب ایک سیر جنگل میں سو رہا تھا اس میں ایک چوہا اس کے سر میں اچھا لکھت کرنے لگا اپنے منر انجن کے لئے اسے سیر کی بھی نند خرابہ گیا اور وہ اٹھ گیا گصہ بھی ہو گیا وہیں پھر وجہ سے ہی چوہے کو کھانے کو ہوا سب چوہے نے اسے بینتی کری کہ وہ اسے آجاد کر دے ہوگا سمدیتا ہے کہ یادی کبھی جرورت پڑے تو وہ سیر کی جرور مدد کرے گا سیر جو سے ہنسا ہو چوہے کو جانے دیا کچھ مہینے بعد کچھ سکاری جنگل میں سکار کرنے کے لئے اور انہوں نے اپنے جال میں سیر کو پکڑ لیا وہیں اسے ایک پیڑ میں بان دیا آگے دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائے کرنے چینل کو سبسکرائب کریں اسے میں سیر خود کو چھوڑانے کے لئے بہت پریاس کیا لیکن کچھ نہ کر سکا اور اسے میں وہ جو سے دہارنے لگا اس کی دہار بہت دور تک سنائی دینے گئے وہیں پاس کے راستے میں چوہا گجر رہا تھا جب اس نے سیر کی دہار سنی تو وہ اسے آواز ہوا کہ سیر تکلیف میں ہے جیسے ہی چوہا سیر کے پاس پہنچا تو ترانت اپنی بہ پینی داتوں سے جال کتارنے لگا اور کچھ دیر میں سیر خود آجاد کر دیا اس نے چوہے کو دھنواد دیا بعد میں دونوں ساتھ مل کر جنگل چلے گئے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ ادار من سے کیا گئے کارج ہمیں سب حل دیتا ہے